بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی فوج پر قیامت ٹوٹ پڑی مقبوضہ کشمیر اور آزاد خالستان کے بعد منیپور میں بھارتی فوج کا بڑا نقصان ہو گیا اس حملے میں آسام رائفل کے کماننگ آفیسر سمیت متعدد فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ نیا محاذ کس قدر خطرناک ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کے طول و عرض میں علیت کی پسند تحریکوں نے بھارت کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور بھارت کے طول و عرض میں بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بھارتی میڈیا ان خبروں کی تفصیلات بلکل بھی نہیں آنے دیتا مقام میڈیا کے اخبارات کے ذریعے کچھ خبریں عالمی میڈیا پر آ جاتی ہیں اور وہاں سے پھر خبریں سامنے آتی ہیں خوزش تک کچھ عرصے کے دوران بھارتی فوج کے درجنوں فوجی اور آفیسرز مارے جا چکے ہیں لیکن بھارتی میڈیا اس سے چار گناہ کم تعداد بتاتا ہے آج بھارتی ریاست منیپورہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے ایک بہت بڑے حملے میں بھارتی کماننگ آفیسر کو قتل کیا گیا ہے یہ واقعہ بھارتی ریاست منیپورہ میں پیش آیا جہاں پر علیت کی پسند سیاسی قائدین نے بھارت سے یک طرفہ آزادی اور برطانیہ میں جلاوطن حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا ناظرین اکرام برطانیہ سے بھارت کی آزادی کے دو سال بعد انیس سو انچاس میں ریاست منیپورہ بھارت کا حصہ بنی تھی لیکن وہاں کے رہائشی کئی دہائیوں سے اور تشدد علیت کی پسند تحریکیں چلا رہے ہیں خودساختہ منیپورہ سٹیٹ کے وزیر برائے امور خارجہ سمرجیت نے کہا کہ جلاوطن حکومت خود کو اقوام متحدہ سے تسلیم کروانے کی کوشش کرے گا ریاست منیپورہ کی آزادی کا اعلان پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور منیپورہ کا شمار بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیون سسٹرز میں شامل چھوٹی ریاستوں میں ہوتا ہے جس کی آبادی اٹھائیس لاکھ کے قریب ہے اور یہ خطہ مسلح تصادم اور عدم استقام کا بدترین شکار ہے جہاں دہائیوں سے کئی سو سے زائد جنگ جو ریاست کی خودمختاری اور علیتگی کا مطالبہ کر رہے ہیں ارتشدد محول ریاست منیپورہ کی معمول کی زندگی کا حصہ ہے اور یہ علاقہ میان مار کی سرحد کے بلکل قریب ہے جہاں بھارتی فورسز کی بھاری نفری بھی موجود ہے ریاست منیپور میں مختلف قومیت کے افراد رہائشت پذیر ہیں جو اپنی ریاست کی علیتگی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں اس سے پہلے ناغا لینڈ علیتگی پسندوں نے اپنے علیدہ وطن اور عائم کا مطالبہ کیا تھا اور دیگر تمام سیون سسٹر ریاستوں کے علاوہ کشمیر اور خالستان تحریک بھی اس وقت پورے جوبن پر پہنچ چکی ہے ناظرین اکرام اس وقت تازہ ترین خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ریاست منیپورہ میں آسام رائفل کے کمانڈنگ آفیسر کی گاڑی پر بڑا حملہ ہوا ہے جس میں کمانڈنگ آفیسر اس کی اہل یا بیٹا اور تین فوجی اہل کار مارے گئے ہیں اس کے علاوہ فوجیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ بھارتی ریاست منیپورہ میں آسام رائفل یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر اپنے اہل خانہ سمیت اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ اچانک گھات لگائے علیت کی پسندوں نے کافلے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سات افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے تاہم کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم اس علاقے میں علیت کی پسند اسکری جماعت پیپلز لیبریشن آرمی ایسے حملوں میں ملوث ہے بھارتی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر اہل خانہ کے حمرہ تھے جبکہ ان کی حفاظت کے لیے فوجی گاڑیاں بھی حمرہ تھیں واضح رہے کہ بھارت کی شمالی ریاستوں میں کئی علیت کی پسند اسکری جماعتیں متحرک ہیں جن کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کی جھڑپیں معمول کی بات ہے مدی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کیونکہ عالمی توجہ کا مرکز ہے اس وجہ سے وہاں سے چیدہ چیدہ خبریں باہر آ جاتی ہیں لیکن جو اس طرح کی ریاستیں ہیں وہاں سے مقامی میڈیا کو بھی بھارتی فوج نے اس طرح سے دبا کر رکھا ہے کہ وہاں سے خبریں سامنے نہیں آتی ابھی جو بھارتی فوج کے خلاف تازہ ترین کاروائی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے طول و عرض میں علیت کی پسند تنظیموں نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عظم کا اظہار کر رکھا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی علیت کی پسند سیون سسٹر ریاستیں باہی تحریکوں کا مرکز بن چکی ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سیکولر ہونے کی دعویدار بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیاں ایک عام سی بات ہے جو کہ صرف کشمیر تک مادود نہیں بلکہ پورا بھارت ہی مذہبی لسانی اور معاشرتی تاثبات اور ریاستی دیشتگردی کا شکار ہے ہندو طوا کے فلسوے کی پیروکار بھارتی اجنتہ پارٹی کی حکومت کی تنگ نظری پر مبنی رویے کی بنا پر دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت میں اب تک ستر کے قریب علیت کی پسند تحریکیں اٹھ کر کھڑی ہو چکی ہیں عالمی مبسیرین ان تحریکوں کو بھارت کی ریاستی تنگ نظری فکری گراوٹ بے حصی اور متعصبانہ رویوں کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں جن کی بنا پر شمال مشرقی ریاستوں جو کہ بھارت کی سیون سسٹر کہلانے والی ریاستیں ہیں جن میں آسام تریپورا ہمچل پردیش میزورام منیپور مگھالا اور ناغلینڈ عالمی طور پر باغی تحریکوں کا مرکز سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت کی دیگر ریاستوں سے جن میں بیہار جھارکھنڈ اچھتیس گھڑ مغربی بنگال، اڑیسا، مدیہ پردیش مہراشتر اور آندرہ پردیش میں بھی الیتگی پسند گروپ سرگرم ہیں لیکن ناغلینڈ میں نکسل باغیوں کی تحریک بھارتی وجود کے لیے حقیقی خطرے کا روپ دار چکی ہے ایک بھارتی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق صرف آسام میں ہی چونتیس باغی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ملک کے ایک سو باسٹھ ازلا پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں جن میں یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کیماتا پور لیبریشن آرگنائزیشن بچہ کمانڈو فورس یونائٹیڈ لیبریشن ملیشیا مسلم ٹائگرز آدم سینہ حرکت المجاہدین حرکت الجہاد گورکہ ٹائگر فورس اور پیپلز یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ سر فرست ہیں دوسری جانب ایسی ہی تحریکیں ناغلینڈ منیپور اور تریپورا میں بھی جاری ہیں ناغلینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کانسل سب سے زیادہ محصر ہے جو کہ منیپورا میں پیپلز لیبریشن آرمی منیپور لیبریشن ٹائگرز نیشنل ایسٹ مائنورٹی فرنٹ کوکی نیشنل اور اسی طرح تریپورا میں آل تریپورا ٹائگر فورس تریپورا آرمڈ ٹربل فورس تریپورا مکتی کمانڈوز اور بنگالی ریجمنٹ جدو جہد کر رہی ہیں جبکہ ریاست میزو رام میں پروفیشنل لیبریشن آرمی آلیتگی کی تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے ناظرین اکرام یہ آلیتگی پسند تنظیمیں جن میں زیادہ تر مسلح تنظیمیں ہیں ایک سیکولر سٹیٹ کا چٹا کھٹا کھولنے کے لیے کافی ہیں ان اسکری گروہوں میں بیس کے قریب تو ایسے ہیں جو حقیقت میں بھارتی وجود کو مسلسل کھوکھلا کر رہی ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آلیتگی کی یہ تحریکیں اس وقت بھارتی حکومت اور ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہیں ان تحریکوں نے بھارت کے دیگر علاقوں جن میں آندرہ پردیش اور مغربی بنگال شامل ہیں ان پر بھی اثرات مرتب کی ہیں دوسری جانے بھارت لداخ اور اورونا چل پردیش پر چین کے موقف سے بھی سخت پریشان ہے چین نے اورونا چل پردیش کے اندر آ کر اپنا گاؤں تعمیر کر لیا ہے اور بھارت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا علاقی کی ان تحریکوں نے بھارت کے ریاستی نظام کو بری طرح سے مفلوج کر رکھا ہے بھارت کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو شمال مشرق کی جانب سات ریاستوں پر مشتمل یہ پٹی ہے جسے تاریخی طور پر سیون سسٹر یعنی سات بینیں کہا جاتا ہے ان ریاستوں کو بنگلہ دیش اور بھٹان نے ڈھاپ رکھا ہے یہ ریاستیں بھارتی ریاست مغربی بنگال کی پٹی کے ذریعے باقی ریاست سے منسلک ہیں بھارت اگرچہ جمہوریت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کی مذہبی اقلیتیں سب سے زیادہ مظلوم ہیں دیگر مذاہب سے صرف نظر کر کے صرف ہندو مت کو ہی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں ہندووں کی نچلی ذاتیں بھی انتہائی غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں اگرچہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تاہم اس کے باوجود ان کی شنوائی کہیں نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بھارت کی اچوتوں نے بھی تلت فریڈم نیٹورک کے نام سے آزادی کی تحریک شروع کا رکھی ہے اس تناظر میں عالمی میڈیا کا بھی ماننا ہے کہ بھارت عسکریت پسندی کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک بن چکا ہے جہاں تین سو سترہ اسکری کیمپ کا مقام کر رہے ہیں گویا کے عملی طور پر اب عراق اور شام کے بعد بم دھماکوں اور حلاکتوں کے لحاظ سے بھارت تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے عالمی میڈیا پر شائع ہونے والی ریپورٹس کے مطابق بھارت میں ماؤ نواز باغیوں تعمل الیتگی پسندوں خالصہ تحریک اور کشمیری مجاہدین سمیت آزادی کی دیگر تحریکیں بھی عروج پر ہیں جس کے سبب الیتگی پسندوں کی قوت میں باتدریج اضافے کے بعد بھارت کے دوہزار پچیس تک کئی ٹکڑوں میں بٹنے کے امکانات حقیقت میں بدل سکتے ہیں